احمدہو وانسلی وانسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ صدق اللہ لزیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے قدر والی رات میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قرآن مجید کے انداز پر گوھر فرمایا فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تم میں کیا خبر ہو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت دیکھئے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آرہا ہے رمضان کا اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور یہ لفظ کتنے جنجوڑنے والے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا جو اس رات محروم روا محروم ہی رہ گیا اتنی بڑی بات فرمایا تنزل الملائکت والروح اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں فیہا اس رات میں بھی اذن ربهم من کل عمر اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لئے سلامن یہ رات سلامتی والی ہے ہی حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی اس کو لیلت القدر کس لیے کہا جاتا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئے اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نہ کسی کی ہزار سال ہوئی کسی کی اس سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبی نیکییں کر سکیں گے تو اللہ تعالی نے پہ لیلت القدر عطا فرمائی گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے ایک ہزار دن نہیں کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یک دم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں اس پر بھی تو ذرا گوھر کرے یہ ایک رات ایک ہزار دن سے نہیں ایک ہزار مہینے سے افضل ہے ایک ہزار یک دم آپ کی نیکیوں کی عمر ایک ہزار ماں تک چلی جاتی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے اور یہ رات کم ہوتی ہے صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو گویا یہ جو پانچ تاک راتے ہیں اکیس میں تئیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کی فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے ہیں حضرت جبریلی امین علیہ السلام تو سلام انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تعالی علیہ وآلہ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تعالی علیہ وآلہ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مسافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر یہ زین ہوں ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر کوئی زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے وہ کھو جائے ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں ہماری بیماریاں بھی ہیں ہم لاغر بھی ہیں زوف بھی آ جاتا ہے تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے لیکن لمبی تو باتی کوئی نہیں پانچ تو تاک راتے حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک اپنی کمر قس لیتے تھے عبادت کے خود بھی رات کو اٹھتے تھے ہمیں بھی جگہتے تھے کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے تو جاگنے کے دن ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بندہ باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے یہ رب کے بندوں کی شال ہے اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تے یاد سجندی سوتے آمیان جگہوے تو یہ وقت ہے خاص اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بیزنی ربیہ من کل عمر اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے ہر عمر خیر کے لیے آتے اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں وہ آرام میں ہوں تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے قید ہے اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا یہ تاکراتے اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ حمد کرے تو اللہ عبادت کے لئے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے تو یہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا خوب بیداری کا مظاہرہ کریں تاکراتوں میں میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے اور وقت پہ سلالو اور وقت پہ چیزیں لے لو یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے یہ زیادہ تر وقت تو ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے محمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسرانی تین سے ہم قیدہ فرائے جاتے ہیں تو اس رات کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں استقفار پڑھیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارز کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا بڑھو فرمائشہ تم یہ دعا مانگنا اللہم انکا عفو اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا تو حب العفو اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے فعفوالنی ہم سے بھی درگزر فرماؤ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں جن کے پیش نظر اپنی گلتیاں ہوتی ہیں جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں بالخصوص وہ لوگ جو اتقاف میں موجود ہیں نین تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آئی جاتی ہے آپ سرے شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نین تو پھر بھی آئی جاتی ہے لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں سختی نہیں پبندی نہیں فرض نہیں لیکن اگر شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے ایک عمل کا ثواب ستر کے برابر ہے جس طرح انسان کے پاس کچھ چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زائدہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بڑے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زائدہ کپڑے استری کر لو استری واپس کرنے جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑے یہ دیر کے لیے ہمارے پاس ہو اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے تاک راتیں تھوڑی رہ گئی زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلت القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے کفر کا ظلم کا زیادتی کا جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سال لیلت القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ